یوگی سرکار نے ایک عادی جاری کرتے ہوئے اتر پردیش میں حلال سارٹیفکٹ والے پروڈیکٹس کے پروڈیکشن، سٹوریج، دسٹروبیوشن پر بین لگا دیا اس کے بعد پردیش میں فوڈ اینڈ ڈرگ ڈپارٹمنٹ کافی اکٹیو ہو گیا ہے الگ الگ زیلو میں ڈپارٹمنٹ کی ٹیمیں، دکانیں، مال، ہوتل، ریسٹرون اور میڈیکل سٹور پر ریٹ کر حلال پروڈیکٹس کے نمونے ڈونڈ رہی ہیں سرکار کے اس نوٹس کے بارے میں بتاتے ہوئے یوپی کی فوڈ سیفٹی اینڈ ڈرگ ایڈمسٹریشن کی چیف سیکریٹری انیتہ سنگھ نے کہا پہلے حلال سارٹیفکٹ صرف میڈ پروڈیکٹس تک ہی سیمت تھا لیکن اب تیل، چینی، ٹوٹ پیچ اور مسالوں جیسی سبھی طرح کی ڈیلی یوز پروڈیکٹس کے لیے حلال سارٹیفکٹ جاری کیا جا رہا ہے اس بین کے بعد سوشل میڈیا پر حلال اتفادوں سے جڑی کئی افوائے اور غلط دعوے وائرل ہو رہے ہیں کیا مسلمانوں کو تیل، چینی بھی حلال سارٹیفکٹ چاہیے؟ کون اور کیوں بیچ رہا ہے ایسے حلال پروڈیکٹس؟ ایسے ہی حلال سارٹیفکٹ سے جڑے آپ کے کئی سوال اور ڈاؤٹس کو ہم اس ویڈیو میں کلیر کرنے کی کوشش کریں گے آخر حلال ہوتا کیا ہے؟ دراصل حلال عربی بھاشا کا ایک شبد ہے جس کا مطلب ہوتا ہے جائز یا پرمیسے بلونا یعنی جسے مسلمانوں کو کھانے اور پینے میں دھارمک طور پر کوئی منائی نہیں ہے حلال پروڈیکٹس میں وہ سبی چیزیں آ جاتی ہیں جن کو اسلام کے سٹینڈرٹس کے مطابق بنایا جاتا ہے ان کے پروڈیکشن پروسیس میں یا ان کے اندر کوئی بھی ایسی چیز شامل نہیں ہوتی جس کو اسلام میں کھانے پینے کے لیے منع کیا گیا ہو یا حرام بتایا گیا ہو حرام بھی ایک عربی بھاشا کا ہی شبد ہے جس کا مطلب نشید یعنی فوربیڈن ہوتا ہے یہ حلال کا اُلٹا ہے یعنی کی ایسی کوئی بھی چیز یا کام جس کو اسلام میں منع کیا گیا ہے جیسے چوری، جھوٹ، بیمانی، بلتکار اور شراب آدھی ویسے ہی اسلام میں مرے ہوئے جانور، ہنسک اور ماسہری جنگلی جانور، کتہ، بلی، شیر، باغ، پک کے میٹ کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے یعنی ان کا سیون کرنا مسلمانوں کے لیے منع ہے کیا کھانا ہے، کیا نہیں کھانا، اسلام میں اس کی پوری جانکاری دی گئی ہے اب بتاتے ہیں ڈیلی یوز پروڈکٹس میں حلال اور حرام کا کیا مطلب ہے بھارت میں لوگ حلال کو صرف میٹ سے جوڑ کر یہ دیکھتے ہیں تو لوگوں کے مند میں یہ سوال بھی آتا ہے کہ حلال سرٹفیکٹ، کاسمیٹک، دوائی، ویجیٹیرین فوڈ اور پرفیوم جیسے ڈیلی یوز پروڈکٹس پر کیوں ہوتا ہے دراصل فوڈ پروڈکٹس میں جیلیٹین گلیسرین ملا ہوتا ہے ایسے زیادہ تک پروڈکٹس میں پک کی چربی ملی ہوتی ہے اس طرح کئی فارمیسوٹیکل اور کاسمیٹک پروڈکٹس میں بھی اینیمل بائی انہی گرینٹس کا استعمال کیا جاتا ہے کئی پرفیوم میں ایلکوہل بھی ملا ہوتا ہے ان سبھی چیزوں کو اسلام میں حرام بتا گیا ہے تو ان سے بننے والے پروڈکٹس بھی مسلمانوں کے لیے حرام ہو جاتے ہیں اگر ان ڈیلی یوز پروڈکٹس پر حلال سرٹفیکٹ ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں کوئی بھی ایسی چیز کا استعمال نہیں کیا گیا ہے جس کی اسلام میں منع ہی ہے اب سوال اٹھتا ہے کہ حلال سرٹفیکٹ کیا ہوتا ہے کون اسے جاری کرتا ہے میڈل ایسٹ اور مسلم دیشوں میں حلال سرٹفیکٹ دینے کا کام وہاں کی کوئی سرکاری باڈی ہی کرتی ہے لیکن بھارت میں حلال سرٹفیکٹ دینے کے لیے کوئی سرکاری سنستان نہیں ہے بھارت میں قریب ایک درجن ایسے پرائیویٹ باڈیز ہیں جو یہ کام کرتی ہیں اور ان میں کئی کا سرٹفیکٹ تو سعودی عرب اور یو ای جیسے دیشوں میں بھی ماننی ہے ان میں حلال انڈیا پرائیویٹ لیمٹیڈ حلال سرٹفیکٹ سرویس آف انڈیا جماعت علمہ ہند حلال ٹرس پر موقع ہے اب سوال آتا ہے آخر کمپنیاں حلال سرٹفیکٹ کیوں لیتی ہیں جب حلال سرٹفیکٹ سیف مسلم اور اسلامک مانیتاؤں کے لیے ہی دیا جاتا ہے تو بھارت جیسے دیش کی پتنجلی ڈابر اور باقی وہ سبھی کمپنیاں جن کے مالک مسلمان نہیں ہیں وہ کیوں اپنے پروڈکٹس حلال سرٹفیکٹ کرا رہی ہیں اس کا سیدھا تعلق بزار پرتست پردھا اور منافع سے ہے اس لیے ڈومینوز اور KFC جیسی ملٹی نیشنل برانڈز بھی حلال سرٹفیکٹ کے ساتھ اپنا مال بیچتی ہیں حلال سرٹفیکٹ کمپنیوں کی مجبوری کیوں ہو گیا ہے دراصل دنیا بھر میں اسلام دھرم کو ماننے والے 1.8 بلین سے بھی زیادہ لوگ رہتے ہیں اور یہ ورلڈ پاپولیشن کا قریب 24.1% ہے ایک ریپورٹ کے مطابق دنیا کی ٹوٹل فوڈ مارکیٹ میں قریب 19% شیئر حلال فوڈ پروڈکٹس کا ہے جو لگتار بڑھ رہا ہے اور یہ انڈسٹری 2.3 ٹرلین یو ایس ڈالر سے بھی زیادہ بڑی ہے ایسے میں کوئی بھی کمپنی اتنی بڑی ابھوکتہ مارکیٹ کو نظرانداز نہیں کرنا چاہتی اس لیے کمپنیوں کو اس مارکیٹ میں اپنے پروڈکٹس بیچنے کے لیے ان کو اسلامی سٹینڈرٹس پر بنانا اور بتانا ضروری ہوتا ہے انہی وجہوں سے کمپنی اپنے پروڈکٹس کو حلال سرٹیفائی کراتی ہیں تاکہ مسلم دیشوں میں ایکسپورٹ کیا جا سکے اکیلے بھارت میں ہی ورڈ کی ٹوٹل مسلم پاپولیشن کی قریب 11 فیز بھی عبادی رہتی ہے جس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں بھارت خود میں ہی حلال پروڈکٹس کی کتنی بڑی مارکیٹ ہے اس تازہ ویوات کی وجہ کیا ہے اس بات کا فائدہ سبھی کمپنیاں اٹھانا چاہ رہی ہیں وہ کئی غیر ضروری پروڈکٹس کو بھی حلال مارک کے ساتھ بیچ رہی ہیں اس پر کچھ دکشڑ پنتی ہندو سنگٹوں نے اتراز کیا ہے کہ ایسے اتپادوں سے ان کی آستہ آہات ہو رہی ہے ان کا یہ بھی الزام ہے کہ اس حلال پروڈکٹس سے دیش کا اسلامی کرن کیا جا رہا ہے اب اس پورے ویوات پر ویپکش اور علیماء اور ہندو کاروباریوں کا کیا کہنا ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں وہیں مسلم سنگٹنوں اور علیماءوں نے اس پر ملی جولی پرتک کیلیا دی ہے کچھ لوگوں کا ماننا ہے کہ اتپردیش میں یوگی سرکار ایسے فیصلے لے کر مسلم کاروباریوں کو نشانہ بنا رہی ہے ان کے کاروبار کو پرباوت کرنا چاہ رہی ہے اگر پتنجلی گومتر لکھا پروڈکٹ بیچ رہا ہے تو حلال مارک کے ساتھ اتپاد بیچنے میں کونسی بڑائی ہے ایسا کرنا کسی قانون کا اُلنگن نہیں ہے وہیں کچھ مسلم سنگٹنوں یہ مانتے ہیں کہ حلال پروڈکٹ بنانے میں ہندو کاروباری زیادہ لگے ہوئے ہیں اور مسلم دونوں مانتے ہیں کہ سرکار کے اس فیصلے سے ان کے ویپار پر براسر پڑے گا کچھ کاروباری اور مسلم سنگٹنوں نے سرکار کے اس فیصلے کو کوٹ میں چنوٹی دینے کی بات گئی ہے وہیں یوپی میں حلال پر ہو رہی کارروائی کو سپا سانسد ایسٹی حسن نے الیکشن اسٹنٹ اور نیمن اسطر کی راجنیتی بتایا ہے